جماعت اسلام ہند شاکھ تلنگانہ کے صدر حامد محمد خان نے مقتول ویٹنری ڈاکٹر پریانکہ ریڈی کے گھر جا کر ان کے افراد خاندار سے ملاقات کی اور پرسا دیا اس موقع پر جماعت اسلام ہند کے دیگر ارکان بھی موجود تھے اس موقع پر جماعت اسلام ہند شاکھ تلنگانہ کے صدر حامد محمد خان نے اس واقعے کی شدید مذہبت کی اور ملزمین کو سخت صدا دینے کا حکومت سے مطالبہ کیا کل پریانکہ ریڈی کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی جماعت اسلام ہند سانت الفاظ میں مذہبت کرتی ہے اور حکومت سے اور ایڈنسٹیشن سے پولیس سے درخواست کرتی ہے کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں ان مجرمین کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور یہاں ہم ان کے والی بین سے اور ان کے گھر کے افراد سے پریانکہ ریڈی کے والد سے ملنے کے لیے اور ان کو تازیت پہنچانے کے لیے یہاں ہم آئے ہیں مفت میں جناب محمد عزورتین صاحب جناب تاج احمد صاحب جناب مسیطیق صاحب اور کفتار احمد خان صاحب یہ سب لوگ ہم شامین ہیں اس میں مفت میں اور یہاں جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے ملاقات ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے جو سزا دینے کا جو طریقہ ہے اس کی خرابی کی وجہ سے یہ سب چیزیں پیدا ہو رہی ہیں خانون سے لوگ ڈریں اس طرح کا خانون ہونا چاہیے سزا سے لوگ ڈریں اس طرح کی سزا ہونا چاہیے یہ خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اور اس موقع پر اور ہم نے ان کو بتایا کہ سب قسم کے قوانین کی اس وقت کہ یہ انسیبلیز ہیں اس طرح کی مخالفتیں کی جا رہی ہیں حالانکہ جو قوانین دین کے ہیں اسلام کے ہیں شرعی قوانین ہیں وہ قوانین فطرت کے عین مطابق ہیں اور اگر اس طرح کی سزا پی جائے لوگ تو یہ خوف معاشرے کے پر کاری ہوگا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلاح معاشرہ کا بھی کام کیا جائے اس طرح کی حرکت جانور بھی نہیں کرتے درندے بھی نہیں کرتے یہ درندوں سے گرہن ہوئے اور گرہن ہوئے درندے ہیں اور ہم سخت الفاظ میں مصرمت کرتے ہیں اور جو وکٹم کی فیملی ہیں ہم اس کے ساتھ میں تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور جفت 350 لارگ ہے درندے ہیں کیجب